موسیقی تو آج میں پھر سے آزمگرڈ ریلوے اسٹیشن پہ آ گیا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں پلیٹ فارم نمبر دو کے اگدم شروع میں ہوں سامنے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ٹین شیٹ کا پورا کام لگ بگ لگ بگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور نیچے فرس کا بھی کام پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھئے کافی اچھا ویو آ رہا پلیٹ فارم نمبر دو پہ جلد فرس کا کام شروع ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہونکنگ کرتے ہوئے گودان ایکسپریس آ رہی ہے پلیٹ فارم نمبر ایک کی طرف جو کی لٹیٹی کی طرف سے آ رہی ہے لوکمان تلک ٹرمنس سے گورکپور کے بیچ میں چلتی ہے تو یہ ہفتے میں تین دن چلتی ہے تین سے چار دن تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ آ رہی ہے سامنے ابھی دیکھتے ہیں کون سا لوکو موٹیوز میں لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی میبیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز جاتے رہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی تیجی سے ہاؤنکنگ کرتے ہوئے آ رہی ہے اس کا یہاں پر پانچ میٹ کا سٹوپ ہے آزم گرڈ ریلوے اسٹریٹن پر تو چلیے دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ویڈ سیون لوکو موٹیو کے ساتھ یہ آتی ہو یہاں پہ ہاؤنکنگ کرتے ہوئی لگا تار یہ دیکھیں اب دھیرے دھیرے جا رہی ہے پلیٹ فارم نمبر ایک ہارائی برس گو رہے ہیں جنرل کوش لگے ہوئے ہیں آگے ایک جنرل کوش آگے ہیں باقی تین پیچھے ہیں چار جنرل کوش اپنے ہوتے ہیں باقی آٹھ سلیبر کے کوش میں باقی سکھڑے سیون لوکو سلیبر کے ساتھ پہنچے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہرائی برس گو رہا ہے موسیقی موسیقی تو سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی گودان ایکسپریس لگی ہوئی ابھی اس کا ڈپارچر نہیں ہوئی ابھی ڈپارچر ہوگا تو وہ بھی میں دیکھاؤں گا یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ پلیٹ فارم نمبر دو اور تین پر جلد فرس کا بھی کام شروع ہو جائے گا اور سامنے نئی والی فوٹ آور بریج بھی دکھ رہی ہے اور یہ پرانی والی فوٹ آور بریج انڈیکیٹر کا بھی کام تو لگ بھگ پورا ہو گیا ہے پلیٹ فارم نمبر دو پر بھی اور اسی طرح سے کافی تیجی سے کام ہوا تھا لیکن اب ادھر آ کر تھوڑا دھیرہ کام ہو گیا آزم گرڈ ریلوے اسٹریشن پر جب سے تین شیٹ کا پورا کام کمپلیٹ ہو ہے اس کے بعد دیرے دیرے کام ہو رہا ہے فرس کا اور بھی فو بی جو بھی بچے ہوا ہے کام وہ دیرے دیرے ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے آپ دیرے دیرے ڈیپارچر ہو رہا ہے جودان ایکسپریس کا یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے اب میں آگے کی طرف آ گیا ہوں یہاں پر آپ کو اب بتھار رہا ہوں اسی طرح سے آپ بنے رہیے کنٹین جب ہوتا ہے دیکھ سے سیمپلیٹ فارم نمبر دو اور تین پر بھی اب یہ بن چکے یہ دیکھیں کافی اچھا بھی ہوا رہا ہے بادل بھی کافی جاتا ہے گودان ایکسکریس کا یہاں پہ چار بجے کا ٹائم ہے اور یہ اپنے ٹائم سے سوڑا ہے دیر میں آئی تھی یہاں پہ اب یہاں سے دیکھو رہوں گے دیرے دیرے یہاں جڑی پاسچر اور آئیس کا دیکھیں اب یہ مہوں کے راستے ہوتے ہوگے گورکور کو چڑی جائے گی یہاں سے یہ دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلیٹ فارم نمبر دو پر بھی یہ دیکھیں پانی والی لائن لگ گئی ہے پانی والی لائن پچھ گئی ہے یہ دیکھیں پہلے سے جو پانی بھرا جاتا ہے ٹرین کی بھوگیوں میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نئی بن چکی کافی ساری اب ٹرین آزمگڑ کی طرف بھی آنے والی ہیں جلد آزمگڑ سے لیے چلنے والی ہیں جیسے کی ابھی تو فیلحال ایک پرانی دلی کے لیے کہتی ہے سوپر فارس ٹرین چلتی ہے اور ممبئی کے لیے گودان ایکسپریس اور چھپرہ ایکسپریس جاتی ہے اور رات میں ایک جو پہلے آزمگڑ سے چلتی تھی اب اسی کو ماؤ سے چلائے گی کرونا کے بعد تو اس ٹرین کبھی سٹوپ یہاں پر ہے آزمگڑ پر اور بھی باقی ساتھ ٹرین یہاں سے جاتی ہے جیسے ایک لوکل ٹرین بھی یہاں سے چلتی ہے جو وارانٹی سٹی کو جاتی ہے آزمگڑ سے اس کا بھی یہاں سے اب ہو رہا ہے اور ابھی جلدی ایک ٹرین چلی ایک ٹرین کے لیے آزمگڑ سے پوری کے بیچ میں ابھی اس سے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ پرمننٹ چلائی جائے گی ایک ٹرین چلی اب دیکھئے وہ اگر پرمننٹ ہو جائے گی تو کافی زیادہ آرام ہو جائے گا یہاں کی ان لوگوں کو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا ڈپارچر ہو گیا ہے گودان ایکسپریس کا پلیٹ فارم نمبر ایک سے اور سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے پلیٹ فارم نمبر ایک پر پورا ٹین سیڈ آگے سے پورا ہو چکا ہے مو کی طرف سے لے کے پورا ساغنج کی طرف پورا اگدام ٹین سیڈ کا کام کمپلیٹ ہے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے بس پلیٹ فارم نمبر چار پر تھوڑا ٹین سیڈ بننا دو اور تین اور ایک سب پر اگدام پورا ہو گیا ہے پورا ٹین سیڈ اگدم کام کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کافی نیٹ این کلین آزم گرڈ ریلوے اسٹیشن رہتا ہے یہ امرید بھارت یوجنا کے انترگت اس کا کام کافی تیجی سے ہوا ہے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے فوٹ اوور بریس جب میں پلیٹ فارم نمبر ایک کی طرف آ رہا ہوں یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے فرس کا کام لگ بگ کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں کافی اچھا ماربل یہاں پر بچھایا گیا ہے جو کی اب اگدم دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے اب آسانی ہو جائے گی آتریوں کو چلنے میں اپنا اگدم آرام سے جائیں گے آپ یہ دیکھیں کافی اگدم صاف اور ستھرا اگدم پورا پلیٹ فارم نمبر ایک ہو گیا ہے اب جل ایکسلیٹر کا کام بچا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد سب کچھ اگدم ریڈی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ سب کام پورا جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد نئی ٹرین ملے سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے پلیٹ فارم نمبر ایک لکھا ہے اور انڈیکیٹر بھی لگ چکا ہے پورا یہاں پر یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے آگے سے لیکے پورا پیچھے تک لگایا اور یہاں پر بندروں کا بھی آتنگ کر رہتا ہے تھوڑا ان سے بھی سعودھان رہیں اور یہ دیکھئے پانی کا بھی یہ ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر یہ دیکھئے پانی بس اس میں ٹوٹی لگانا بچا ہے یہاں پر یہ دیکھئے اسی طرح سے کافی دیجی سے کام ہوا ہے آزم گورڈ ریلوے اسٹیشن پر یہاں پر یہ دیکھئے میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھئے اور یہاں پر تھوڑا سا کام بچا ہے جو کی کیا بولتے ہیں ریلوے سرکچابل والا جو ادھر بنا ہے یہ دیکھئے پارسل کاریال ہے یہاں پر ہے یہاں پر جتنا بھی سامان کہیں سے بھی آپ مگائیں گے یہیں پر آپ کو ملے گا جلد اس کا بھی ادھرٹن ہو جائے گا اس کا بھی چالو ہو جائے گا پھر یہاں سے سب کچھ جتنا بھی آپ سامان مگائیں گے یہیں پہ آئے گا آپ یہیں سے لیں گے یہ دیکھیں سامنے جو کنارے کنارے بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا بھی کام ہو گیا ہے پلیٹ فارم نمبر ایک پر فوڈ اسٹال بھی ہے یہ دیکھئے یہ دکان جو ہے یہاں پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ جو بھی لیں بسکیٹ پانی سب کچھ مل جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ہوں پلیٹ فارم نمبر ایک پر ابھی تو گودان ایکسپریس سے جا چکی اب یہاں پر یہاں پر آئے گی ساگنج بلیا پیسنجر ایکسپریس اگر اس کا بھی آپ کو آرائیول ابھی دکھائیں گے ویڈیو میں یہ دیکھئے نئی والی فوٹ آور بریچ سے کچھ اس طرح کا نظارہ دکھتا ہے یہ دیکھیں پلیٹ فارم نمبر ایک دو تین چار سب اگدم بن کر تیار ہو گیا بس دو اور تین پر ماربل لگ جائے گا اس کے بعد اس کا بھی کام پورا ہو جائے گا جتنی بھی ٹرینیں آتی ہیں ساگنج کی طرف سے وہ پلیٹ فارم نمبر ایک پر آتی ہیں اور جتنی بھی موہ کے طرف سے آتی ہیں وہ پلیٹ فارم نمبر دو پر آتی ہیں تو اسی طرح سے یہ دیکھیں ابھی بھیڑ ہو رہی ہے ساگنج بلیا پیسنجر ایکسپریس کی جس کا یہاں پر آنے کا ٹائم چار پیتالیس کا ہے لیکن اپنے ٹائم سے یہ لیٹ ہے تو یہ دیکھیں پلیٹ فارم نمبر دو پر پھر سے میں آ گیا ہوں یہاں پر آپ کو دکھانے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک کینٹین ہے تو یہ دیکھیں کافی اچھا ویو آ رہا ہے یہاں پر پلیٹ فارم نمبر ایک پر تین سیٹ کا تو کام ہو گیا آدمگرد میں ابھی اتنی ٹرین تو ہے نہیں ہفتہ میں روز کیفیات ایکسپریس پرانی دلی کو جاتی ہے بس وہی ابھی فیلحال ایک ٹرین ہے جو کی مطلب ہر دم جاتی ہے اور باقی ٹرین ادھر ادھر سے آتی ہیں جیسے ممبئی کے لیے گودان ایکسپریس چھپرا ایکسپریس ان کا بھی سٹاپ یہاں پر ہے اور ایک ٹرین یہاں سے ہفتہ میں ایک دن کلکتہ جاتی ہے کلکتہ ایکسپریس وہ بھی ایک ہی دن ہے اسی طرح سے پرتے دن کوئی ٹرین اتنی نہیں ہے ہو سکتا ہے پورا کام جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ملے آدمگرد ریلوے سٹیشن کو یہ دیکھئے کچھ اس طرح کا نظارہ دکھتا ہے فوٹ آور بریج کے اوپر سے سامنے واسنگ پٹ والی لائن بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی چلیے اب چلتے ہیں لیڈ فارم نمبر چار کی طرف یہاں سے آپ کو دیکھاتے ہیں کچھ نظارہ نیچے کا یہ دیکھئے سامنے ایک ویپ نائن لوکوموٹیو کھڑا ہے واسنگ پٹ والی لائن پر کسی ٹرین کو یہ لیڈ کر رہا تھا جو کہ اب یہاں پر آکے کچھ دیر آرام کرے گا اس کے بعد جائے گا یہ دیکھئے اب یہاں پر کچھ اس طرح کا یہ سامنے پلیٹ فارم نمبر چار پر بورڈ بھی لگ گیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اب دیرے دیرے آگے کی طرف پلیٹ فارم نمبر چار کے اگدم شروعاتی کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں کیا کچھ بنا ہے یہاں پر پانی پینے کی بھی سویدھا آپ کو مل جائے گی سارے پلیٹ فارم پر بس ٹھنڈے پانی کی تو ابھی اتنی ویوستہ نہیں ہے وہ بھی جلد ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھئے تین اور چار کے بیچ میں بھی پانی والی لائن بچ گئی ہے جس سے کی اس میں آرام سے پانی سپلائی اور ٹرین میں بھرا جائے پانی تو یہ دیکھئے پلیٹ فارم نمبر چار پر بھی یہ ٹین شیڈ بنا ہوا یہ دیکھئے بیٹھنے کے لیے کہیں کہیں بنا ابھی تو فیلال صرف ایک ہی ٹرین اس سے سنچالت ہوئی تھی جو آزم گھر سے پوری کے بیچ میں ایک اسپیسل ٹرین چلائی کہ یہ وہی اس پلیٹ فارم سے بھی چلی اس کے علاوہ ابھی کوئی ٹرین نہیں چلی ہے آنے والے دنوں میں جب فوٹ آور بریج اور ایکسلیٹر پورا بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد پلیٹ فارم نمبر چار سے ہی جتنے بھی آزم گھر سے اوریجنیٹ اور ٹرمنیٹ ٹرین ہوں گی اسی سے چلائی جائیں گی جیسے کیفیات ایکسپریس ہو گئی اور بھی جو کلکتہ ایکسپریس ہو گئی سب اسی سے چلائی جائیں کیونکہ جو بھی ٹرین اور ایجنیٹ اور ٹرمنیٹ ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے یہاں پہ کم سے کم پانچ گھنٹے تو پلیٹ فارم پہ کھڑی رہتی ہیں تو اس لیے ایک پلیٹ فارم اسی کے لیے ہو جائے گا جیسے پلیٹ فارم نمبر چار اور باقی ایک دو تین سے ٹرین آیا جائے کریں گی جو بھی یہاں سے ٹرین آتی ہیں اور جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے پانی پینے کی سجدہ پلیٹ فارم نمبر دو پر ہے اور یہ دیکھئے کافی اچھا نظارہ آ رہا ہے پلیٹ فارم نمبر دو اور تین پر یہ جو پرانی والی فوٹ اور دی جائے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اسے ہٹا دیا جائے اور یہاں سے ایکسلیٹر بنایا جائے ایکسلیٹر والی اور جو کی ڈائرک باہر سے ایک دم انٹری ہوگی آپ باہر سے ہی پلیٹ فارم نمبر دو تین پر بھی آ جائیں گے اور چار پر بھی آ جائیں گے باہر سے بھی آسانی ہو جائے گی جب یہ کام پورا ہو جائے گا ایکسلیٹر والا تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح کا نظارہ دکھ رہا ہے آزم گرڈ ریلوے اسٹیشن کا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹھینکس فور واشنگ سبسکرائب ڈا چینل